اگر سپریم کورٹ آئین سے بالا رولز بنائے تو کوئی تو یاد دلائے گا کہ آئین کے دائرے میں رہیں ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربرز ٹیم بنا دیتا ہے پارلیمنٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی مریض مر رہا ہو اور کوئی میڈیکل کی سمجھ رکھتا ہو تو وہ اس لیے اس شخص کو مرنے دے کہ وہ ڈاکٹر نہیں چیف جوستس کے پریکٹیس ایڈ پروسیجر ایک کیس کی سمات کے دوران ریمارکس وکیل کی جانت سے اضافی کا اگزہ جمع کرانے پر برمی کا اظہار یہ کیس سن رہے ہیں جسے عدالت پر دوسرے کیسز کا بوجھ بڑھ رہا ہے چیف جوستس کا وکیل سے بقالما آئین پارلیمنٹ کو اس معاملے میں قانون سازی کی اجازت نہیں دیتا نیو جرسی کی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں وکیل آبی زبیرے کی استعدادہ ہمارا لیول اتنا نہ گرائیں کہ نیو جرسی کی عدالت کے فیصلے کو یہاں نظیر کے طور پر پیش کر رہے ہیں چیف جوستس پاکستان کے ریمارکس دلائل کے لیے وقت نہ دینے پر وکیل امتیاز صدیقی اور چیف جوستس مطلخی خواجہ تاریخ رحیم آپ کے رویہ کی وجہ سے آج جو عدالت نہیں آئے وکیل امتیاز صدیقی کا شکوا آپ کے دلائل مکمل ہو چکے نشست پر بیٹھ جائیں چیف جوستس کی ہدایت پلسطین اور اسرائیل میں لڑائی تیس سے روز بجواری حلاق اسرائیلیوں کے رداز سات سو تک جا پہنچی دو ہزار سے زائد زخنی اماس نے اسرائیل کے متعدد شہری اور سرکاری اہلکار یا غمال بنا لیے پلسطینی جنگجوہوں کے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہو کر ٹارگیٹڈ حملے اسرائیلی وزیراعظم کے خیال سے کہیں زیادہ قیدی ہمارے پاس ہیں جنہیں غزہ کے ہر کونے میں رکھا گیا ہے اسرائیلی تیاروں کے حملوں سے قیدیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جلد اسرائیلی فورسز کے حلکاروں کی تعداد کا اعلان کریں گے ترجمان ہماس کا بیان غزہ میں نحت فلسطینیوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بنباری چار سو تیرانوے شہید دو ہزار سات سو سے زائد زخمی شہدہ میں اٹھتر بچے اور اکتالیس خواتین بھی شامل غزہ دھماکوں سے گونج اٹھا فضائی حملوں سے مارتوں کو شدید نقصان اسرائیل نے غزہ کے لیے خوراک بجلی فیول اور دیگر اشیاں کی سپلائے موتر کر دی انٹرنیٹ سروس بھی بند ایک لاکھ تئیس ہزار فلسطینی بے گھر توشہ خانہ کیس کے فیصلے پر شرمن پی ٹی آئی کی نہلی کے نوٹفیکیشن کا معاملہ استعاباد ہائے کورٹ نے شرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا شرمن پی ٹی آئی کی فیملی مقلا اور ذاتی موالد سے ملاقات کی اجازت کے لیے اپیر دائر درخواست میں استعاباد ہائے کورٹ کے سنگل بینچ کا پچھے ستمبر کا حکمدامہ چیلنج کیا گیا سائفر کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع شرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی پر سترہ اکتوبر کو فرد جنمائیت کی جائے گی سائفر کیس کی اڑے آلہ جیل میں سمات ملزمان کو آزم خان کے 164 کے بیان کی کاپی فراہم ملزمان نے شالان کی کاپیوں محصول کر لی تاہم دستخط سے انکار کیا جج ابب الحسنات کیس کی سماس 17 اکتوبر تک ملتوی سرکاری گواہان طلب توشہ خانہ کیس کے فیصلے پر شرمن پی ٹی آئی کی ناہلی کے نوٹیفیکیشن کا معاملہ اسلام آباد ہائے کورٹ نے شرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا شرمن پی ٹی آئی کی فیملی وکلا اور ذاتی موالد سے ملاقات کی اجازت کے لیے پیر دائر ترخواست میں اسلام آباد ہائے کورٹ کے سنگل بینچ کا 25 ستمبر کا حکم نامہ چیلنج کیا گیا نوان شریف کی وطن واپسی پاکستان کے اتحاد اور معاشی مضبوطی کی طرف اہم قدم ثابت ہوگی 21 اکتوبر کو منارے پاکستان پر قائد نون لیگ کا خطاب قومی نصب و لیند نوان شریف کے قیادت میں ملگیر انتخابی موہم پوری قوت سے چلائیں گے نوان شریف نے ہمیشہ ملک بہرانوں سے نکالا اور تاریخی کردار ادا کیا اس بار بھی عوام کو مشکل سے نکالیں گے شہباز شریف کا پارٹی کارکنوں کے نام پیغام مگران وزیر آزم سے بہریہ کے نئے سربراہ کی ملاقات انمار الحق کاکر کی ایرمیرل نوید شرف کو پاک بہریہ کے کماند سنبھالنے پر مبارک بات پاک بہریہ سے متعلق بیشہ ورانہ امور پر بھی بات چیت امید ہے پاک بہریہ ملک کی دفاع میں اپنا فعال کردار ادا کرتی رہے گی نکدان وزیر آزم سکولوں کے میار کو بہتر کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے ایسو پیس بنا رہے ہیں یہ ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کا محکمہ ہے اس میں بہتر ریفارمز ہونی چاہیے کوشش ہے سکولوں کے بہتری کے لیے ان کو پرائیوٹ سیکٹر کو دیں موسی نرزان اکوی کی میڈیا ڈاؤن موسیقی